دوستوں ایک اور ہارٹ اٹیک ہم لوگ کو ہلا کے رکھا ہے وہ ہے نیتیس پانڈے جو آپ کو معلوم ہے فلم ایکٹر بھی ہے اور کافی فیمس انوپاما سیریل ہے اس کے لیڈ رول میں تھے پچاس سال کے آس پاس کے ان کی ایج تھی اور سرڈنلی ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپیل جانے کی جرورتی نہیں پڑی اس کو بلتے ہیں سرڈن کارڈیاک ڈیتھ اور اس سے ایک بار ہم لوگ کو پھر سے سوچ میں دلا رہا ہے کہ ہم لوگ کریں کیا اتنے سارے ہارٹ کی بیماری کا ایک ہی پرابلم ہے کہ اس کا بہت سارے فیکٹرز ہے ڈائیبیٹیز ہے اور پورلی ڈائیگنوز ہائپرٹینشن ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے لیک آف ایکسرسائز ہے انہلدی ایٹنگ ہیبیٹس ہے ہائی سٹریس لیول ہے یہ سارے فیکٹرز ایک ساتھ مل کے ہارٹ کی بیماری کو بناتا ہے اور ان کے 53 ایج میں جو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جو کی ہر جگہ آج فیل رہی ہے کہ بھئی یہ ہارٹ اٹیک سڈنلی کیوں ہو رہا ہے یہ ہارٹ کی بیماری کا جو نمبر سے بڑھ رہا ہے جب بھی کوئی فیمس آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تب ہم جگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں پر ہارٹ کی بیماری کا جو جڑ ہے اس کو ہم لوگوں کو ڈھولنا پڑے گا اور اس طرح کی ہارٹ اٹیک نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے سپیشیلی پچاس کے آس پاس کے لوگوں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس طرح کی ڈیتھ کو سرڈن کارڈیاک ڈیتھ بولتے ہیں سرڈن کارڈیاک ڈیتھ بھی بول سکتے ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہوا وہ سارا الیکٹریکل سگنل بند ہو گئی اور امیڈیٹلی پیشن کی ڈیتھ ہو گئی یہ ایک بہت کھنکھار سا بیماری ہے جس کو ہم لوگ کو روکنا ہے اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلے تو ایک بات بتا دوں ان میں سے آدھے لوگوں کو جینیٹک پریڈیسپوزیشن ہوتا ہے مطلب ان کے جینز میں ایسی کمی رہتی ہے جو ان کا کولیسٹرول ٹرائگلیسائیڈ بلڈ پیشر شگر کو بڑھاتا ہے یہ جینیٹکلی چلتی رہتی ہے اور ان کو کبھی کبھی انجائینا ہو بھی تو اس کو یہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں انجائینا کا مطلب چلنے سے چھاتی میں درد اور پسینہ اگر ہو تو اگنور کرتے ہیں اچھا ان کو لپیڈ پروفائل جرور کرانا چاہیے اگر کولیسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈ اگر زیادہ ہے تو ان کو کنٹرول امیڈیٹلی کر لینا چاہیے اور اگر ان کو زیادہ ہے تو جرور سیٹی سکین کر آکے دیکھنا چاہیے کہ کچھ بلوکیج آتا ہوں نہیں گئی ہے جو جو رسٹ فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا جیسے ہائی بلڈ پیشر ہے بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پیشر چیک ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ جرور ہائی بلڈ پیشر اگر ہو تو ہر ہفتے میں ایک دو بار چیک کرائیے جن کا سیڈنٹری ایکٹیویٹی ہے انہیلڈی لائف سٹائل ہے ان کو تو بہت ینگ ایت سے ہی اس کا کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ اگر نہیں کریں گے تو ایک دن سڈنلی ہارٹ کی بیماری سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گی ایک اور چیز ان لوگوں کو ہائی انٹینسٹی جو انٹرول ٹریننگ ہے یہ دینا چاہیے کہ بچ بچ میں ان کو ایکسرسائز کرا کر آکے ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ سڈنلی ایکسرسائز کرنا پڑے تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو کارڈیا کی ایریسٹ جو ہے یہ جو ڈیتھ ہے اس کو ہم لوگ روک سکتے ہیں اگر ہم لوگ ہارٹ کی بیماری کے جڑ کو پکڑیں اور جڑ ہے ہائی کولیسٹرول ہائی ٹرائی گلیسرائیٹ جینیٹک ریزنز اور اس کے سنگھ ہائی بلڈ پیشر شگر اور سٹریس سٹریس بھی بہت پریسپیٹیٹ کرتا ہے ان طرح کے ہارٹ اٹیک کو سڈنلی سٹریس آیا اور جو پردہ پھٹنے والا تھا وہ امیڈیٹلی فٹ گئی وہاں سے کلوٹ نکلا اور کلوٹ امیڈیٹلی ہنڈیڈ پرسنٹ بلاکیت بنا دیا اور جس کے بجے سے ہارٹ کی سپلائی بند ہو گئی اور ہارٹ میں ڈیتھ ہو گئی تو یہ ایک بات یاد رکھئے گا یہ سڈن کارڈیاک ڈیتھ کو ہم لوگ کو روکنا ہے اور اس کے لیے ان ایڈوانس پریکوشن لینا ہے تو میں بولوں گا چالیس سال کے بعد یہ ساری چیزوں کا آپ دھیان رکھیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں لپیڈ پروفائل جرور ہو ان کا بلڈ پیشہ اور شوگر کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کے سنگ اگر کھانا پینا رہنسن ہے یا سموکنگ کر رہے ہیں یا کوئی ٹوبیکو لے رہے ہیں بیڈ لائف سٹائل جی رہے ہیں تو اس کو آپ صدھاریں تو پلیز ٹیک کیئر اور یہی میری سجیشن ہے کہ ہارٹ کی بیماری جب تک چھیپا ہوا ہے جب تک ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا پر جی دن پتا چلا وہ دن بہت لیٹ نہ ہو جائے تینکیو سو مچ ملتے ہیں پر آپ کو یہ ساری باتیں لوگوں کو بتانا ہے اور آپ کو بھی جانکاری ہونی چاہیے تینکیو سو مچ